منسٹری آف فورن افیس کی جانب سے مختلف ایمبسی کو خط لکھا جا رہی ہیں ایک خط جو امارات کی ایمبسی کو لکھا گیا وہ میرے پاس ہے اور اس میں بڑی منت سماجت کی گئی کہ خدا کے لیے وزیر اعظم اس ٹائم پہ بات کرنا جاتے ہیں فون پہ بات کرنا جاتے ہیں ان نمبروں سے کال کر رہے ہیں وزیر اعظم تو برائی میربانی ان کا فون سن لیجے گا وہ ان سے بات کرا دیجے گا یعنی نمبر تک دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی ان نمبروں سے وزیر اعظم پاکستان جہاں وہ کال کر رہے ہیں تو پلیز ان کی بات سن لیجے کا بڑی ارجنٹ بات ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ دن آگئے لیکن مسٹ ڈیکلیریشنز یقین مریم نواز نے یا مریم صفدر صاحبہ نے میں آپ کو ان کا متعلق بتاؤں وری کوکلی انیس سو بانوے انیس سو ترانوے میں ان کے اساسے اچانک بڑھ گئے مریم نواز کے پاس انتیس ملین روپے کے اساسے کے ذرائع اب نامعلوم انیس سو یعنی نائنٹین نائنگی سیون میں میاں نواز صریف اور شباس صریف کو گفت دیے گئے اور لیابلیٹیز بھی ادا کی گئیں فنڈز کے انفلو کے ذرائع 1.2 ملین کی لیابلیٹیز اور 1.2 ملین کے دیے گئے گفت کے ذرائع بھی نامعلوم میاں نواز صریف اور شمیم اختر کو دوہزار ایک اور دوہزار دو میں دیے جانے والے انسیکیورٹ کر سے بھی دوہزار دو کی فائل کی گئی انکم ٹیکس ریٹرن کے ذریعے جسٹیفائی نہیں ہو سکے لیکن جو زیادہ انٹریسٹ کی بات ہے نا کہ دوہزار گیارہ کی ویل سٹیٹمنٹ کے بعد مریم صفدر گاڑی پر انیس اشاریہ چھے چھے ملین روپے زائع کی ہے ہوا کیا وہ یہ راہ ہے بیسے کے لیے آقابداتا ہوں کہ گاڑی انہوں نے لی اس کی رقم دکھا رہی ہیں پینتیس لاکھ چالیس لاکھ جو بھی ایک رقم دکھا رہی ہیں اور ایک سال کے بعد اسی گاڑی کو دکھا رہی ہیں کہ ڈیڑھ کروڑ پہ کے منافعے پہ اس کو بیچ دیا بی بی یہ کونسی گاڑی ہے مولا باک شانڈیو صاحب میرے پاس بڑی لمبی تفصیل ہے ان کی دولت کی اور دن دگنی راج چگنی ترقی کی پرابلم یہ ہے ان کا تو کوئی کاروباری نہیں ان کا تو کوئی اساسہ ہی نہیں تھا جو انہوں نے خود کہا اور یہ تو ہاؤس وائف تھیں اور یہ بھی پتا چلا کہ کیپٹن سفدر کو ماہانہ پندرہ سو ریال شریف فیملی سے ملتے رہے ہیں پندرہ سو ریال یعنی رفلی کوئی بیالیس ہزار رپیہ اس میں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے